موسیقی اس وقت پاکستان کے اتنے مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے اتنے مسائل ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی ان کے ان مسائل کا حل نکاز سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب مل کر عوام کے مسائل حل کرنا ہے اور جس سے بات کرنا پڑے گا میں ان سے بات کرنے کے لئے تیان ہوں ساتھ ساتھ میں یہ بھی مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک نون لیگ میں ایک نئی قیادت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں مریم شریف صاحبہ باقی جو نوجوان سیاسدانوں ہیں اس ملکے ہم نے ایک لمبا اننگز کھیلنا ہے ہم نے لانگ ٹرم اس ملک میں سیاست کرنا ہے ہم نے لانگ ٹرم ایک ٹرس بل کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لی جو ہے مریم شریف صاحبہ جو ہے وہ ہمیں سچائی کے ساتھ چلے گی انشاءاللہ تعالی میں دیکھتا ہوں جب میں مریم شریف صاحبہ سے ملتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ میں پنجاب کی عوام کی دکھ ہے مریم شریف صاحبہ میں پنجاب کی عوام کی ناراض لیاں ہیں اور مریم شریف صاحبہ جو ہے وہ اپنی والد میاں محمد نواز شریف صاحب کو لیٹ ٹاؤن نہیں کرنا چاہے گی اور جدوجہہد کرنا چاہے گی اسی خواب کیلئے جس خواب کیلئے شہید مہتمہ بینرزی بھٹو میاں محمد نواز شریف صاحب نے ٹو تھازن سیون میں چارٹر ڈیموکرسی پہ سائن کر کے ہم نے اس ملک کو یہ امید دیا تھا اس ملک کے عوام کو یہ امید دیا تھا کہ ہمارا ملک جمہوریت ہو سکتے ہیں ہو سکتی ہے ہمارا ملک میں جمہوریت ہو سکتے ہیں ہمارا ملک میں عوام پیس لے کر سکتے ہیں اور اس جدوجہہد میں سب سیاسی جماعت سب سفیلین فورسز کو مل کر کام کرنا چاہے ہیں میرا سوال تھا کہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو بڑا پلانک ناگا ہوتا اور اس طرح کے برانوں کے پاس میں وہ بلد والی آنکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنا بجٹ کو ریضیو کرنا چاہیے عوام دوست بجٹ پیش کرنا چاہیے مگر فکر نہ کریں اگر یہ حکومت اپنا بجٹ پاس نہیں کرتی پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بجٹ پیش کریں اچھا بلاو سار یہ بتائیے گا جو مشترکہ علامیہ پیپلز پارٹیوں میں ملوی کا جاڑی ہوئا ہے اس نے کہا گیا کہ مساکہ جمہوریت کی ریو کے مطابق جو ہے معاملہ چلیں گے لیکن آپ دونوں جماعتم اس کیسے پر الزام دگائی فمسی جماعت آئی اب ان فیوچر آپ اپنی دھرکیوں سے دیکھو الزام تراشی اور سیاست چلتا رہے گا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جماعت ہے نون لیگ اپنی جماعت ہے ہمارا اپنا نظریہ ہے اور اپنے نظریہ کے مطابق اپنا سیاسی سوچ اپنا معاشی سوچ دیتے رہے ہیں لیکن ہم نے ایک طریقہ سے چلنا سیاست میں مخالفت بھی کرتے ہوئے گا ایک طریقہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاس سیاست ہم چاہتے ہیں اس ملک میں سیاست عوام کے مسائل پہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک پہ سیاست جو وضیعتیات پر نہ ہوں وہ نظریہ پر اور اس پاکستان کو بنانے کیلکہ ہم نے سب مل کے کام کرنا ہے جہاں ہاں ایک ریسپیکٹویل طریقے خصہ ڈسگری بھی کر سکتے ہیں اور مسائل کا حض بھی نکال سکتے ہیں بناول صاحب یہ بتائیں بجٹ کاریوں سے آپ نے کہا یہ بھی بات پہ ایک اگر ناکام ہو چیئے اس پاک یہ کتنے امکالات ہیں کہ پیپرس پارٹی اور پی ایم ایل این اگلی پارلیمنٹ اسی پارلیمنٹ میں اس کے اگلے سینریوں میں مل کر حکومت بنائیں گا دیکھو پھر سے مجھ سے وہ تھیوریٹکل سوال جبکہ وہ موقع ٹائم ہی نے ہوا پوائنٹی نے بنا اس وقت اس وقت جو عوام کی پریشانی ہے جو میرا پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عوام دشمن بجٹ غریب دشمن بجٹ اتنا برا ہے یہ نقصان صرف آپ پہ یا مجھ پہ نہیں ہوگا یہ پاکستان کی عام آدمی پہ ہوگا اور ہم نے ان کو بچانا ہے جیتھار اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن ہم پورا کوشش کریں گے دل اور جان کی کوشش کریں گے کہ یہ عوام دشمن بجٹ پاسنا شاندہ دوا ہے یہ جو حملہ ہے عدلیہ پہ یہ کوئی صرف جسٹس فائز عیسا کی مسئلہ نہیں یہ کوئی سپسیفک جج کی مسئلہ نہیں یہ ہے یہ ستوپسزی اور انٹیگریٹی اور یہاں ہم سمجھتے ہیں اسے سازش کے تحت ہمارا عدلیہ پہ حملہ ہے تاکہ سو فیصد جو ہمارے ججز ہیں ہر جج جو ہے وہ حکم مان کے چلے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے جب مشرف کے دور میں مشرف نے اسی طریقے سے کوشش کیا کہ وہ حملہ کرے جو ریسٹری پہ اپنا سیلیکٹڈ ججز ہو تو پورا قوم ہے اس کے مخالفہ ویسے ہی آج کتپتلی حکومت یہ سازش کر رہے ہیں کتپتلی حکومت کا بھی کوشش ہے کہ سیلیکٹڈ حکومت ہو سیلیکٹڈ آپوزیشن ہو اور سیلیکٹڈ ججزی ہو اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس کو کنڈیم کرتی ہے مگر اس کو ہر لیول پہ روپنے کی کوشش بھی کریں گے اب سب کا شکریہ